میری جبینِ عقیدت سلام کہتی ہے فبول ہوتو محبت سلام کہتی ہے عدب سے اے میرے ہمدھم جھکا کے سر اپنا تمہیں جبینِ شہادت سلام کہتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھوڑے سے ہل کر آپس میں مل کر دھول کی طرح کھل کر اپنا موت بھولو زور سے بولو ایک پار یا رسول اللہ یہ مسکال نہ کیجئے گا بلکہ حید بھول کر کے بولیے یا رسول اللہ قدم قدم پر آپ بھولات کو انشاءاللہ ہر ساتھ پر نیکیہ ملے گی لیکن آپ بھولات دل سے سنیں گے تب ایسا نہ ہو کہ سر ہے سجدے میں مگر دل میں دگاوازی ہے سر ہے سجدے میں مگر دل میں دگاوازی ہے ایسے سجدوں سے بھلا کیسے خدا رادی ہے آپ بھولات اس وقت اور سے باقی محفل میں حاضر آئے ہیں آج حضور اشاہ حضرت دادا میہ رحمت اللہ تعالیٰ کیا اور سے باق ہو رہا ہے بڑی آنمان شان کے ساتھ اور سے باق منایا گیا بہت اچھی سجاوٹ ہے اور یہ دادا میہ کی لگاوٹ ہے ماشاءاللہ یہ حاضر کی مناوٹ ہے لیکن بہت شاندار بہت بہتر اور آج آپ بھولات انشاءاللہ یہ کے بعد دی کر ایسے سے فنکار کلمکار کو سنیں گے کہ آپ سنکے ہی رہ جائیں گے ایک سے ایک اچھا عدی اور ایک بہتر سے بہتر خطیب اپنے اپنے وقت کا مایاناز شاہد یہاں پر آ چکا ہے لیکن جو بھی پڑنے والے آیا اور اس نے کہا لیکن میرے سننے آیا کہ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ آپ پھڑے ہیں بیٹھ ہوئے آئیں بیٹھ ہوئے آئیں ادھر آ جائیں بیٹھ ہوئے آئیں لیکن ابھی تک سن میں نہیں آیا شاید میں یہاں تک پہنچاؤں ہوں کہ یہ بتاؤں کہ آپ یہ بتاؤں کہ تم کھڑے کیوں ہو یہ بتاؤں کہ تم کھڑے کیوں ہو جب اُر سے پاک میں آئے ہو تو زد پر آئے کیوں ہو یہ بتاؤں کہ تم کھڑے کیوں ہو جب اُر سے دادا میں آئے ہو تو زد پر آئے کیوں ہو لیکن مجھے دکھ لگ رہا ہے کہ کاش کوئی ادھر سے یہ نہ کہہ دے کہ مولانا تم ہمارے پیچھے پڑے کیوں ہو اسی لیے شاید ہر ایک کہنے والا کہ گیا لیکن آپ ابراد ابھی تک نہیں مانے یہ کب تک چلے گی من مانی آخر کیسی ہوگی تم پر اب کی مہربانی کیسی دور ہوگی تمہاری پریشانی آپ ابراد نے اگر میری بات نہیں مانی تو سن لیجئے آپ ابراد یہ ہوگی میری یا آپ کی نادانی اس لیے ان نادانی کو دور کیجئے گا اور جو کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے اور جو یہاں پر کھڑے ہیں یا گوٹی پور میں آکر پستر پر پڑے ہیں یا راستوں میں جو لوگ کھڑے ہیں مانا مجھ سے چھوٹے یا بڑے ہیں لیکن وہ ارسے دادا میاں میں آئے ہیں اپنے خالی ہاتھوں کو لے کر آئے ہیں خالی دامن کو لے کر آئے ہیں لیکن یہ ارسے پاک ہے یہ وہ اللہ والے کی محفل میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں یہ ملتی ہے ان کے دم سے ہر ایک انسان کو کہتا ہے کہ ہاں یہ وہ طرح پاک ہے کہ جہاں خالی چھولی لے کر تو آتا ہے لیکن کب یہاں آ جاتا ہے تو یہاں سے خالی چھولی رہی بلکہ اپنے دامن کو پھر کر جاتا ہے یہ وہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ مگر چاہیے ان سے لینے کا تھب کچھ بس قریقہ اچھا یہی ہے تھب یہی ہے کہ آپ آئیں اور آ کر اپنے عدب اور احترام سے بیٹھ جائیں یہ بزلے مصطفیٰ ہے مومنو بیٹھو کرینے سے یہ بزلے مصطفیٰ ہے مومنو بیٹھو کرینے سے میرا یمان ہے سرکار آئیں گے مدینے سے محبت کا عقیدت کا یہاں جب تذکرہ ہوگا مہنگ جائے گی اے محفل محمد کے پسینے سے مہنگ جائے گی اے محفل محمد کے پسینے سے اور ایک بات اور سننی جئے اپنے کانوں کو کھول دی جئے اور میں بولہا ہوں میری بات کو کیچ کر کے اپنے دل میں رکھ لیئے گا صحیح بات تو یہ ہے کہ جو لوگ عاشقِ رسول ہوا کرتے ہیں وہی اللہ حوالوں سے لیا کرتے ہیں جو لوگ عاشقِ رسول ہوا کرتے ہیں وہی لوگ اللہ کے بلی سے لیا کرتے ہیں جو عدب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں صحیح معنوں میں وہ اپنے خاتے میں نیکنیاں لکھوا لیا کرتے ہیں آپ پڑے سمزدار ہیں بہت پیسا خرچ کیا ہے ہاشا اللہ کیسی صدابت ہے کہ دیکھتے ہی رہ جائیں آنے والا جو دیکھے گا وہ بغیر آپ کی تاریخ کی رکھ نہ سکے گا اور معلوم ہے آپ کو آج ایسے ایسے خطیر کو دعوت دی ہے ایسے ایسے مضبوط شاعر کو بلایا ہے کہ آپ حضرات سنیں گے تو انشاءاللہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے باشاہِ بلاغت تازدارِ خطابت رہبرِ شریعت حضرت العلام حضرت علامہ حضرت علامہ احمد عزیزہ مندری صاحب انشاءاللہ